دھنے واد دھنے واد دھنے واد زمین و آسمان کے بنانے والے زندہ مہان اسمانی پرمیش پتہ پربجی ہم آپ کے پاون چرنوں میں نتمستق ہوتے ہیں دین اور نمر اور شونی ہوتے ہیں دھنے واد دیتے ہیں کیونکہ آپ کے چرنوں کی چوکی میں دنوت کرنا میرے پربو ہمارے لئے خدا پربجی آوشک ہے کیونکہ پتہ پرمیش پربجی جہاں آپ کی اپستی ہے وہاں آزادی ہے مریم نے آپ کی اپستی میں آپ کے چرنوں میں بیٹھنے کا بھاگ چنا تھا بچن کہتا ہے آپ نے کہا وہ بھاگ تو اس سے کبھی چھینا نہیں جائے گا آج ہم واپس سے میرے پربجی آپ سے پرارتنا کرتے ہیں ہم میں سے جس جس نے میرے پربجی اس اتنم بھاگ کو یدی کھویا ہے یدی میرے پربجی تچھ جانا ہے بچن کے بھاگ کو یدی مہتو نہیں دیا ہے تو آج سے ہم بچن کو مہتو دے سکیں آپ کی سہایت کو ہم مانگتے ہیں ہم اپنی کوششوں سے اپنے پریتنوں سے میرے پربجی اسفل رہے ہیں لیکن آج ہم آپ کی سامرت کو مانگتے ہیں جیون کے ہر شیطر میں پربجی جہاں جہاں کمزور ہیں آپ کی سامرت کو مانگتے ہیں اتنم وچن اتنم میرے پتا پرمیش پرکاشن اتنم سامرت آپ ہمیں دی جگہ وچن کے دور آزادی آ سکے ہم دھنے باہ دیتے ہیں آج کے اس نئے دن کے لیے میرے پتا پرمیش پربجی آشا کی نئی کرن کے لیے نئی امیدوں کے لیے ہم دھنے باہ دیتے ہیں بیتی ہر ایک پربو پریشتیوں سے رات سے ہر ایک پربو شترو کی چھالوں سے آپ نے ہمیں بچایا ہے کرونا سے آپ نے ہمیں بچایا ہے مہاماری سے آپ نے ہمیں بچایا ہے ہمارا پریوار سرکشت پائے جاتا ہے اس بات کے لیے ہم دھنے باہ دیتے ہیں ہم آپ کو دھنے کہتے ہیں ہم آپ کو دھنے باہ دیتے ہیں ہم آپ کے پاون چھڑنوں میں آ کر اپنے آپ کو ہمبل کرتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں اپنے آپ کو دین اور نمبر اور شونے کر لیتے ہیں پربو کیونکہ آپ ہی ہمارے فرمیشن ہیں آپ ہی ہمارے خدا ہیں آپ ہی ہمارے پتا ہیں ہم آپ کے چھڑنوں میں آتے ہیں we are thankful for your presence and for your mercy and your grace lord oh lord please talk to us lord through your precious and holy word oh god we welcome your presence dear lord holy spirit lord ji in our midst oh god please deliver us please talk to us lord oh god let your word deliver your people oh god for your glory oh god میرا نہیں آپ کا ہو وچن آپ کی اور سے ہو وچن آپ کی سامرت وچن کے دور آزاد کریں آپ کا وچن پربو جی آج ہمیں ملے خدا آج ہم اپکشت ہیں آپ کو سننا چاہتے ہیں وشواث کرتے ہیں آپ ہم سے بولنے جا رہے ہیں آپ کی سہایتہ کو آپ کے دوتوں کی سہایتہ کو ہم مانگتے ہیں پربو آپ ہماری سہایتہ کریں آپ کے لہو کا باڑا کی شہر پر ہمارے جیون میں ہو وچن ہمارے جیون میں فلون تھواششت کرے خدا سہایتہ کی جگہ آپ نے سکر دیا ہم وشواث کرتے ہیں پربو عیشو مسیح جی کے مہان پویتر سامرت ہی نامے مل کر ہمیں زوہ کو مانگ لیتے ہیں آمین 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 میں شعص کرتا ہوں آج کے دن پربو پورتر آتما پرمیشر جی مجھے استعمال کریں گے اور آپ سے باتیں کریں گے اور آپ کا جیونہ ششت ضرور ہوگا آمین آج وچن کے لئے ہم نکالیں گے پہلا پترہ سے دوسرا عد ہے اس کا نوہ پد پر تم ایک چنا ہوا ونش اور راج پدھاری آجکوں کا سماج اور پویتر لوگ پرمیشر کی نجھ پرجا ہو اس لیے کہ جس نے تمہیں اندکار میں سے اپنی عدبو شکتیں بولایا ہے اس کی گھرن پرگٹ کرو انگلیش میں لکھا ہے یہاں پر ہمیں رکھ جانا چاہیے کیونکہ یہ ہی ہمارے وچن کا جو ہے کیندر ہوگا کہ انگلیش میں لکھا ہوا ہے یاجکوں کا سماج پربو کا دھنیواد ہوئی تو یاجک کا مطلب ہوتا ہے پریسٹ پریسٹ مطلب خدا کی سیوہ کرنے والے لوگ لیکن یہاں پر پرمیشر کا وچن کہتا ہے کی تم تم اردھا تم سب جتنے سننے والے ہو اور پرمیشر کا وچن آپ لوگوں کو اگر یاجک کہتا ہے وچن کیا کہتا ہے تم چنہ ہوا ونچ ہو راج پدھاری ہو یاجکوں کا سماج ہو مطلب تم سب مل کر یاجک ہو اس کا کیا مطلب ہے ہم کو تو ابھی تک لگتا تھا کہ پاسٹر ہی یاجک ہوتے ہیں چرچ میں سیوہ کی یاجک ہوتے ہیں لیکن یہ یہ جو ہے یہ کہاں سے ہم سے جڑ رہا ہے یہ وچن جو ہے کیسے ہم گرہن کریں اس وچن کا کیا مائنے ہیں اور اس وچن کا کیا تاتپر ہے اور پرمیشر کا ایسا کہنے کا پیچھے جو ہے مطلب کیا ہے اس کا جو ایک پہلو ہے سارے پہلو تو بہت گہرے ہیں اور بہت بیاپک ہیں لیکن اس کا ایک جو پہلو ہے جس کے وشے میں پرمیشر آج ہم سے باتے کرنا چاہتے ہیں اس کے وشے میں آج ہم دیکھیں گے اور میں وشواس کرتا ہوں پرمیشر آج اس وچن کے دورہ آپ کو مجھے آششت کریں گے میں وشواس کرتا ہوں ہاللیلویہ یہاں پر انگلیش میں لکھا ہوئے یو آرہ روائل پریسٹوڈ ہندی میں لکھا ہوئے یاجکوں کا سماج ہو اس کا مطلب کیا ہے یاجکوں کا سماج چلیے اس وچن کو اور ہم اچھے سمجھ سکیں اس کے لئے ہم چلیں گے میرے خیال سے یہ وچن آپ لوگوں کو مو جوانی یاد ہوگا یا شایہ باسٹ واد دہائے کا چھٹ واد کے عطا ہے ہی یرشلیم میں نے تیری شہرپنا پر پہروے بٹھائیں ہیں بے دن رات کبھی چپ نہ رہیں گے ہی یہاں کو سمرن کرنے والے چپ نہ رہو ہی یرشلیم میں نے تیری شہرپنا پر شہرپنا مطلب باؤنڈری پر ٹھیک ہے پہروے بٹھائیں ہیں جو کیا کریں گے جن کا ورک کیا ہے دن اور رات کیا کریں گے چپ نہ رہیں گے بلکہ کیا کریں گے رات نہ کریں گے چپ نہیں رہنے کا مطلب کیا ہے فریر کرنا پریز دلو یہاں پڑا دیکھو انگلیش میں کیا لکھا ہوا ہے آزائیہ چپٹر سکسٹی ٹو ورس سکس I have set watchmen upon your walls O Jerusalem which shall never hold their peace day or night all of you that make mention of the Lord keep not silent ہالیلویہ پربو کا وچن کہتا ہے جید ہم پڑھتے ہیں پہلا تھسلونی کی کتاب اس کا پانچوہ ادھیا اور سترہ اپت کہتا ہے نیرنتر پرارتنا میں لگے رہو pray without seizing without seizing کا مطلب ہوتا ہے بینا رکھے بینا تھکے ہمیشہ لگاتار continue پریئر میں لگے رہو نیرنتر کا مطلب ہوتا ہے without seizing continue چلنے والی پرکھریہ پربو جی ہم تو evening میں کرتے ہیں پربو جی ہمیں تو رات میں نیند نہیں آتی تو ہم جب کرتے ہیں پربو کا وچن کہتا ہے لگاتار پرارتنا کیا کرو پربو کا وچن کہتا ہے یدی آپ پڑھتے ہو ایفیسی ہوں اس کا ایک میٹ پانچ وقت دھائے اور سو لعاپت کہتا ہے اور اب سر کو بہمول سمجھو کیونکہ دن پہ رہے ہیں انگلیش میرے کہو redeem the time because the days are evil redeem the time because because days are دن کیسے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے دن ہیں دن بہت برے ہیں مطلب آج کے اس سمئے میں جتنے دن برے ہیں اتنے آج سے پہلے کبھی بھی دن برے نہیں تھے لیکن آج جتنے ہم prayerless ہیں اتنے کبھی بھی ہم prayerless نہیں تھے جتنے آج ہمیں دعا کرنی چاہیے اتنا ہم نہیں کرتے انگلیش میں لکھا وہ افسر کو بہمول سمجھو redeem the time میں یہاں پر اس کو میں آپ کو پڑھتا ہوں Greek میں بھی ہم دیکھیں گے کہ Greek میں اس کا کیا مطلب نکل رہا ہے redeem کا مطلب کیا نکلتا ہے Greek میں کیونکہ کبھی deep study کے لیے ہمیں تھوڑا سا cross check کرنا چاہیے کہ کہاں کس چیز کا کیا مطلب نکل رہا ہے انگلیش میں ہے redeem اور یہاں پر Greek میں strong bible جب ہم پڑھتے ہیں g 1805 جو strong ہے یہاں پر جو redeem کے لیے آیا ہے exagorazo to redeem by payment of a price to recover from the power of another اس کا مطلب کیا ہے دیکھو دھیان سے سنو by payment of a price to recover from the power of another to buy off to ransom چکے ہالیلویہ ہم نے پندروہ پڑھا پڑھا پندروہ پڑھا اس لیے دھیان سے دیکھو کیسی چال چلتے ہو نربدھیوں کی نائی نہیں پرنتو بدھی مانو کی نائی چلو ہالیلویہ پربو کا وچن کہتا ہے سبوب دیش شک اس کا تیسرا ادھیا ہے اور اس کا ہالیلویہ پہلا پد اور پھر آگے میں پڑھتا ہوں ہر ایک بات کا ایک افسر اور پرتک کام کا جو آکاش کے نیچے ہوتا سمیہ ہے جن کا سمیہ مرن کا بھو سمیہ بھو ہوئے کو کھاڑنے سمیہ ہے یہاں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ گدون جو ہے دوسرے راجاؤں کے ڈر سے دوسری سینہ کے ڈر سے شتروں کے ڈر سے گہوں کو چھپا رہے تھے داکھ جہاں رونڈی جاتی ہے وہاں پر گہوں کو چھپا رہے تھے اور ایک آپ اگر وہاں دھیان سے پڑھتے ہو تو بچن میں لکھا ہوا ہے کہ جب کٹنی کا سامنے آتا تھا تو شترو آتا تھا اور وہاں پر چڑھائی کر کے ان کے اناج کو چھوڑی کر کے لے جاتا تھا اور شترو باقی تین چار مہینے جو کھیتی کا ٹائم ہوتا جب نہیں آتا تھا شترو کب آتا تھا آپ پوائنٹ ٹائم میں ٹائم دو پرکار کا ہوتا ہے اگر آپ پڑھو گے نا اگر آپ بریق کی سٹڈی کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا پریزی لڑ پربو کا وچن کہتا ہے جیسے ہی نوہ جہاز سے باہر آئے پربو کا وچن کہتا ہے جیسے ہی نوہ جہاز سے باہر آئے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ہالیلویا رجنامہ شندرمہ دیکھئے پرمیشن نے نوہ اور اس کے پتروں کو آشیز دی ان سے کاف پھولو پھولو بڑو پرتویں بھڑ جاؤ تمہارا ڈار اور بھائے پرتویں کے سب وشنوں آکاش کے پکشیوں بھومی پر کے رنگنے والے جندوں پر سمجھ کی مشنوں بنا رہے وہ سب تمہارے وشن میں کر دی جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم پڑھتے ہیں ساتھ ویپد میں اور تم تو فولو فلو اور بڑو اور بہت آئے سے سندہ نتپن کر کے اس میں بھڑ جاؤ پرمیشن نے نوہ اور اس کے پتروں سے کہا سنو میں تمہارے ساتھ تمہارے پشا جو تمہارا ونشو کا اس کے ساتھ بھی باچہ بانتا ہوں اور سب جیویت پرانیوں سے جو تمہارے سنگ ہیں کیا پکشی کیا گھریلی پشو کیا پرتوی کے ساتھ بنے پشو پرتوی کے جنتو جیو جنتو پھر آپ آگے پڑھتے ہو تو یہاں پر لکھا ہوا ہے بادل میں دھانوش دکھا پھر پرمیشن کہتا ہے دیکھیں میں پڑھتا ہوں جو مین پد ہے میں اسے کھوچنے کی کوشش کر رہا ہوں جس پر ہالیلویہ نوہو کسانی کرنے لگا اور اس نے داک کی باری لگائی ہم جانتے ہیں کہ نوہو کے ساتھ اس کے بعد کیا ہوا لیکن یہاں پر پرمیشن نے جو آشیز دی تھی ہالیلویہ فولو فولو بڑھ جاؤ پرتوی میں بڑھ جاؤ اور تمہارا ڈر اور بھائے پرتوی کے سب پشووں اور آکاش کے سب پکشیوں اور پرتوی کے سب رہنے والے جنتووں سامود کی مچھلیوں پر بنا رہے گا وہ تمہارے وش میں کر دیے جاتے ہیں وہ تمہارے وش میں کر دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیکھئے آٹھوہ آدھہائی کا 22 اپد جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اب سے جب تک پرتوی بنی رہ گی اب یہ دھیان دینے یک بات ہے یہ تو ہم نے آشیز کے وشے میں بھی پڑا لیکن یہاں پر پرمیشن نے جو بات کری تھی وہ مین ہے کہ اب اسے جب تک پرتوی بنی رہ گی تب تک بونے اور کاٹنے کے سمیے تھنڈ اور تپن دھوپکال اور شیدکال دن اور رات نرنتر ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے آٹھوہ ادھہائی کا ہم نے پڑا ہے 22 اپد یہاں پر جو ہے جو جو سٹرونگ ہم پڑتے ہیں ہیبرو جو سٹرونگ ہے اس میں لکھا ہوا زیرہ سیڈ سوئنگ آف سپریم بیچ بونے کا جو سمیں ہے اس کے وشے میں لکھا ہوا ہے پھر یہاں پر ہارویس کے وشے میں لکھا ہوا ہے کچ سیر ہارویسٹ ہارویسٹنگ پروسس آف ہارویسٹنگ ٹھیک ہے اور جو ٹائم ہے اسے ایت ایت کہا گیا ہے اور جب آپ اپوائنٹیڈ ٹائم کے وشے میں پڑھتے ہو تو موید موید کہا گیا اسے اپوائنٹیڈ ٹائم اپوائنٹیڈ ٹائم یہ سب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں ہم کیوں اتنے وچنوں پر دھیان کر رہے ہیں ہم کیوں سیدھے وچن سرمن کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ تاکہ آپ کا بریس کے لیے ہو اور آپ کو سمجھ میں آئے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ سے جب تک پرتفی بنے رہے ہیں تب تک بونے اور کاٹنے کے سمیں بونے کا سمیں کاٹنے کا سمیں یہ اتپتی آٹھ بیت ہے کہ 22 اپن میں آپ کو ملتا ہے یہی چیز آپ کو ملتا ہے جو آپ نے ابھی پڑھا بونے کا سمیں کاٹنے کا سمیں سبوب دشک میں آپ کو 30 اپنے کا سمیں ملتا ہے یہ جو ٹائم ہے بڑا کروشل ٹائم ہے پربو کا وچن کہتا ہے دیکھو پکے کھیت بہت ہیں بہت پکے کھیت ہیں یہاں پر جو دھیان دینے یعنی بات ہیں جس کی اور ہمیں دھیان دینا ہے وہ دھیان یہ دینا ہے یہ سمیں جو چل رہا ہے یہ کٹائی کا سمیں ہے یہ کٹائی کا سمیں ہے اور یہاں پر ہم نے اتنے ہی جو وچن میں پڑھا ہے اس میں بونے کا سمیں آیا ہے کٹائی کا سمیں آیا ہے پھر اس کے بعد پربو ایک جگہ اپنے چلوں سے کہتے ہیں کہ پرمیشل سے دعو کرو ب火نتی کرو کہ مزدور بھیج دے کیونکہ مزدور بہت تھوڑے ہیں اور یہی دکھی بات ہے سمئے کٹائی کا ہے اور مزدور تھوڑے ہیں پریزرلور وہاں پہ پاسٹر نہیں لکھا ہے وہاں پہ پریریت نہیں لکھا ہے وہاں پہ لکھا مزدور مزدور بہت تھوڑے ہیں اور سمئے ہارویسٹ کا ہے اور آپ اور میں سو رہے ہیں وچن کہتا جاکتے رو ہر سمیں پرارتھنا کرتے رکھو تاکہ تم پرکشہ میں نہ پڑھو دوسری بات redeem the time redeem کا مطلب ہو جو کچھ تم نے کھویا ہے اس کو واپس تم پرارتھ کرتے جائیں کیسے آپ کسی چیز کو جو آپ کھو چکے ہو پاسٹ میں اس کو واپس پرارتھ کر سکتے ہیں آتمیک جگت بہت ایک جگت سے بھن ہے بہت ایک جگت میں جو چیز چلے جاتی ہے تو شاید recover نہ ہو پائے لیکن آتمیک جگت میں جو چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں پیچھے اس کو آپ recover کر سکتے ہیں جیسے پربو کا بچن کہتا ہے جو یہوا کی بات جوتے ہیں وہ نایابل پرارتھ کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں اڑتے ہیں دوڑتے ہیں اور چلتے ہیں کیونکہ وہ اتنے دور ہیں تو وہ پہلے اڑتے ہیں اڑ کر وہ نزدیک پہنچتے ہیں جب نزدیک آ جاتے ہیں تو پھر وہ دوڑتے ہیں تاکہ اور نزدیک آ جائیں پھر جب اور نزدیک آ جاتے ہیں تو وہ اپنی آشیشوں کو اپنے آشیش داتا کو جب پرابت کر لیتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پرمیشن نے یہ ہارویسٹ کے ٹائم میں اپنے ساری کھوئی ہوئی چیزوں کو ریڈیم کرنے کے لیے پرمیشن نے آپ کو سمیت دیا ہے اور یہ سمیت آپ کی آشیشوں کو پرابت کرنے کا بھی ہے آشیش تھونے کا بھی ہے آشیشوں کو کھونے سے بچنے کا بھی ہے جو کھوئی ہوئی آشیشیں اسے دوبارہ پرابت کرنے کا بھی ہے یہ سمیت آپ کھو نہیں سکتے میں آپ کو بول رہا ہوں کراپیا کر دھیان دے اس سمیت کو آپ کھو نہیں سکتے اس سمیت کو آپ کھو نہیں سکتے اس سمیت میں اگر آپ سو رہے ہو آپ اپنی لائف کا سب سے کروشل ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہو اپنی لائف کا گولڈن ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہو ایک چوکانے والی بات جس سے شاید آپ نہیں جانتے ہو کہ آپ دھیان سے سنو ہر گھر میں ایک پرمیشتر کی اور سے نیوکتھ مکھیا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس گھر کا پروشی ہو یا اسطری ہی ہو ہو سکتا ہے اس گھر کا بچہ بھی ہو دیکھئے بہتک ریتی سے مکھیا گھر کا کمانے والا پروش ہوتا ہے میل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن آتمک ریتی سے جو مکھیا ہوتا ہے اس میں جنڈر معنی نہیں رکھتا عمر معنی نہیں رکھتی کئی گھر میں دیکھا گیا ہے آتمک ریتی سے مکھیا ان کے گھر کے بچے ہوئے ہو سکتا ہے پتی ہو ہو سکتا ہے پتنی ہو ہو سکتا ہے لڑکی ہو ہو سکتا ہے لڑکا ہو چھوٹا سب سے گھر میں سب سے چھوٹا جو ہے جس کی کوئی value نہیں ہے جس کو گھر میں کوئی توجہ نہیں دیتا ہے جس کو کوئی seriously نہیں دیتا ہے خدا نے اس گھر میں اسی کو آتمک اگوہ نیوک کیا ہے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں every house ہر گھر آپ کا گھر کسی کا بھی گھر جو بھی آتمک وشواسی لوگ ہیں ان کا ہر گھر میں ایک اگوہ ہوتا ہے ہر کلیسیا کا ایک اگوہ ہوتا ہے ہر گھر کا بھی ایک اگوہ ہوتا ہے praise the Lord تو پرشنی یہ ہے کہ پرمیشر نے آپ کے گھر میں کون اگوہ نیوک کیا ہے یہاں پر جو priest لکھا ہوا ہے royal priesthood وہ اسی priest کے وشہ میں لکھا ہوا ہے you are a chosen generation a royal priesthood that means آپ کے گھر میں ایک اگوہ ہے آپ کے گھر میں آپ کا ایک اگوہ ہے آپ کے گھر میں پرمیشر نے کوئی ایک ایسا شخص رکھا ہے جس کے مادیم سے جس کی پرارتناوں کے مادیم سے آپ کے گھر میں پرمیشر کارے کو کرتا ہے جیسے کلیسیا میں پرمیشر نے ایک اگوہ کو رکھا ہے دیکھو کلیسیا میں دو اگوہ نہیں ہوتے کبھی ٹھیک ہے نہیں ہوتے کلیسیا میں کیول ایک اگوہ ہوتا ہے اور باقی سب اس کے آدھین ہوتے ہیں اور سب کو آدھین ہونا ہی چاہیے اور جو آدھین نہیں ہوتا ہے وہ پرمیشر کے پرمیشر کے order سے باہر چلے جاتا ہے اور جو کوئی بھی اس سے باہر چلے جاتا ہے تو وہ ویسے ہی شیطان کے شکار ہو چکا ہے ہوگا نہیں ہو چکا ہے جو آدھینتہ سے باہر ہے وہ ہو چکا ہے تو یہاں پر دھیان دینے ہوئی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں میرے گھر میں apart from our church ہمارے church کے علاوہ بھی ہمارے گھر میں پرمیشن نے اگوے نکت کی ہیں اور ایک ہی ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک اگوہ ہمارے گھر میں نکت ہے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ پرمیشن اسی کے دوارہ ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں اور میشن کا آتمی گریتی سے کام کرنے کا طریقہ تھوڑا بھن ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم نہیں جانتے اس لئے ہم جو ہے ٹھوکر کھاتے ہیں اور کیونکہ ہم ہمارے پاس وہ knowledge نہیں ہے اس لئے ہم گرتے ہیں اور شیطان اس اجیانتہ کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے میں نے دیکھا ہے گھر میں جو اگوے پرمیشن نے نکت کی ہیں باقی سب لوگ ان کے انٹی رہتے ہیں ان کے ویروض میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی اگوائی کو توجہ نہیں دیا جاتا ان کے سوپن درشن کو پرمیشن جو ان کے دوارہ کام کرتا ہے نہیں کرتا نہیں مہتو دیا جاتا ہے کہہ دیا جاتا ہے تم بچے ہو تم نے دنیا نہیں دیکھی ہمیں پتا ہے ہمارے پاس گھان ہے ہم زیادہ پڑے دکھے ہیں ہم گھر کے مکھیاں ہیں ہم گھر چلاتے ہیں ہمیں پتا ہے یہ ان کو نہیں پتا ہونے کے کاران سے وہ ایسا ریاکٹ کرتے ہیں اگر ان کو یہ گھان ہو کہ پرمیشن نے آپ کے گھر میں بھوتک نہیں آتمک اگوہ کون رکھا ہے اس کے دوارہ ہی پرمیشن آپ کے گھر میں مکھے نیرنے لیں گے چاہے باقی لوگوں کو دیکھو کتنے ہی درشن آ جائیں سوپنا آ جائیں اگوہیاں ملیں دیکھو آج ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم ہو جائے آگے لیکن میں تھوڑا سا ٹائم لے کر اس کو ایکسپرین کرنے کی کوشش کروں گا پرمیشن میری صحابتہ کریں مید لارڈ ہیلپ می تاکہ آپ سمجھ سکو دیکھو پرمیشن کا کام کرنے کا طریقہ بلکل بین ہے میں ایک بار ایک بیٹی کو سمجھا رہا تھا آج میں آپ کو سمجھاؤں گا پرمیشن کے اور شیطان کے کام کرنے میں جو بڑا انتر ہے وہ ایک یہ ہے کہ پرمیشن اور ہمیشہ order اور authority میں کام کرتے ہیں شیطان ہمیشہ ability اور power میں کام کرتا ہے اپنی بدھی کو کھول سمجھ کو مانگو کیونکہ آپ اپنی چھوٹی سی سمجھ کے آدھر پرنے بڑی بڑی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے ہو اور اگر آپ ان چیزوں کو جو basic چیز ہے اگر نہیں سمجھ پاؤگے تو آپ ہینا ہمیشہ ٹھوکر کھاؤگے کیونکہ شیطان آپ کو ability دے کر آپ کی ability کو use کر سکتا ہے آپ کی power کو use کر سکتا ہے اگر آپ order اور authority میں نہیں چلتے ہو تو اور کلیسیا میں کئی لوگ سے یہ چوک ہو رہی ہے ڈھیان سے سنو ڈھیان سے سنو پربجی order and authority میں کام کرتے ہیں order کا مطلب ہوتا ہے کرم 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 جو نیوکت ہوتا ہے کرم ٹھیک ہے authority کا مطلب کیا ہوتا ہے پرمیشر جیسے ادھیکار دیتے ہیں اس کے ہی ادھیکار کو استعمال کرتے ہیں پرمیشر نے کسی شخص کو ادھیکار دیا ہے اسی کو استعمال کریں گے لیکن شیطان order میں کام نہیں کرتا اس کو order سے مطلب نہیں ہے وہ order سے باہر نکل کے کام کرتا ہے سمجھ رہے ہو ہوا نے فل کھانے کا نڑنے خود لے لیا یہ کیا تھا order سے باہر تھا پرمیشر نے آدم کو اگوا نیوک کیا تھا order کیا تھا آدم نڑنے لیتا authority کس کے پاس تھی نڑنے کی آدم کے پاس لیکن شیطان نے کس سیج کا فائدہ اٹھایا ہوا کو ability تھی authority نہیں تھی مطلب وہ کر سکتی تھی لیکن ادھیکار نہیں تھا اس کو یہ کرنے کا تو شیطان نے اس کی ability کو use کیا اور اس کی power کو use کیا شیطان ہمیشہ ability اور power میں کام کرتا ہے سنو دھیان سے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو کچھ ایسی اگوای مل رہی ہے جو آپ کے پاسٹر کی اگوای سے باہر ہے آپ کے چرچ کی اگوای سے باہر ہے کبھی بھی ایسی سوچ آئے کہ نہیں ہمارے اگوے سے الگ کچھ چھپا کے پرمیشن ہمیں دے رہے ہیں کچھ چھپے روپ میں پرمیشن ہمیں کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھو یہ ability ہے یہ power ہے نہ اس میں order ہے نہ اس میں authority ہے پرمیشن کرم میں کام کرتے ہیں اور order میں کام کر کے authority میں کام کرتے ہیں جیسے پرمیشن نے جب اسرائیلی کو بھاہر کیا تو پرمیشن نے موسا کے وہ ہی اگوای دی اب مریم اور حارون کہتے کہ ہمیں بھی تو اگوای ملتی لیکن آپ کی اگوای آپ کی اگوای اسرائیل میں نہیں چلے گی آپ کو آپ کے اوپر جو authority ہے اس کے دوارہ ہی آپ کے جیون میں کام ہوگا کیا آپ سمجھ رہے ہو order order and authority کیا order and تو ہمیشہ یاد رکھنا order سے باہر جس بھی وقت آپ ہو کرم کے باہر جب بھی آپ ہو آپ پرمیشن کی اگوای میں نہیں ہو پرمیشن پرسنل ہی ایسی اگوای دے کر کہ آپ کو order سے باہر کر دے پروارے پروارے آپ بینا اپنے آتمک اگوای کی knowledge میں جو کام کرنے لگ جاؤ یاد رکھو اس پرکار کی اگوای پرمیشن کی اور سے نہیں آتی پربو order میں کام کرتے ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں authority میں آپ کے اوپر جو آپ کا جو مکھیہ ہے آپ کے اوپر جو پرمیشن نے چھتری رکھی ہے اس کے دوارہ اس کی آدھینطہ میں چلنا آپ کے لئے ضروری ہے کیا سمجھ رہے اس بات کو لوگ بولتے ہیں ہمیں بھی تو اگوای ملتی ہے ہمیں ملا تھا سپنا ہمیں تو اس کے انوصہ چلنا ہے ہم بعد میں بتا دیں گے جب صحیح ہمیں آئے گا ابھی تو ہم اپنی آپ کو پتا ہے شیطان بہت چالاک ہے بہت چالاک ہے ایسے فساتا ہے وشواسیوں کو نہیں ابھی مت بتانا ابھی بتا دوگے تو چیزیں رک جائیں گی ابھی بتا دوگے آدمی کو نتی رک جائے گی چھوڑی ہو جائے گی چیزیں چلی جائیں گی اس کو پتا ہے تمہیں گرانا کیسے ہے اور تمہیں بس اتنا گیان نہیں ہے کہ آرڈر اور آثورٹی دیکھو آرڈر دیکھو اور آثورٹی دیکھو جب بھی کوئی شخص آرڈر کے بہار جاتا ہے پرمیش کی اور سے نہیں ہوگا آثورٹی کے بہار جاتا ہے پرمیش کی اور سے نہیں ہوگا ایشو مسیح کے پاس ability تھی قابلیت اور شمتہ شیطان استعمال کرتا ہے کرم اور آثورٹی میں رہنا پرمیش کی اور سے ہوتا ہے جیزس کے پاس اتنی پاور تھی جب وہ بارہ سال کے تھے اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتے تھے لیکن وہ آرڈر میں رہے ماں باپ نے کہا چلو ہمارے ساتھ وہ چل دیئے آرڈر میں اپنے پتا کے آدھین مال کے آدھین آرڈر اور آرثورٹی میں انہیں کہا انہیں کیا پرمیش کا استعمال نہیں کیا کہ میں پرمیش کا بیٹا ہوں تمہاری نہیں چلے گی آج کئی لوگ کہتے ہیں نا ہمیں پرسنلی ملتا ہے پرمیشن ہم سے بات کرتے ہیں اب ہم اپنی چھگن اسے چلیں گے ہمیں کسی آدھینتہ کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ آدھینتہ کا مطلب شیطان ان کے من کو ایسا گڑڑڑ کر دیتا ہے آدھینتہ کا مطلب سمجھتے ہیں آدھینتہ کا مطلب غلامی آدھینتہ کا مطلب اب ہماری انتی نہیں ہوگی اب ہمارا اوپر جو اگوا ہے ہمیں انتی نہیں کرنے دے گا یہ جو آتما کا الگ جو بہاو آ رہا ہے یہ پرمیشن کچھ الگ تیاری دے رہا ہمیں آتھارٹی اینڈ آرڈر پیز اللہ ایبیلیٹی کابلیت اور سامرت میں کر سکتا ہوں تو میں کر لوں گا شیطان کا کام ہے یہ میرے پاس کابلیت ہے میں کر لوں گا شیطان کا کام ہے یہ آئی بس سمجھ میں پرمیشن آرڈریٹی اور آرڈر میں کام کرتا ہے جب عیساق کی شادی ہوئی تو پرمیشن کیسے کام کیا آرڈریٹی میں بھی کیا اور آرڈر میں کیا عیساق نہیں چلے گا ڈھونڈ میں اب میں ڈھونڈ ہوں پرمیشن میں جو نیوکت کیس تھے ان کے اوپر ان کے پتا کو عیساق اپنے پتا کے آدھینتہ میں تھے وہ آرڈر اور آرڈریٹی میں چلتے تھے بھلے ہی وہ آتمک تھے پھر بھی جب کر دینی کی بات آئی ان نے کیا آرڈریٹی کو مہت دیا ان نے کہا کر دینا پڑے گا آرڈریٹی مطلب کیسر کیسر کو کر دو جو اس کا ہے اس کو دو سکھایا نا پربو نے یہ نہیں کہ میں تو راجہوں کا راجہ ہوں یہ کون ہے راجہ یہ کیسر کون لگتا ہے میرے آگے پربو جی بول سکتے تھے نا ان کے پاس ability تھی یہ کرنے کی ٹھیک ہی نہیں power تھی یہ کرنے کی چلو cruise کو دیکھتے ہیں جب cruise پر سینک نے کہا لوگوں نے کہا سینکوں نے کہا اگر تو پرمیش کا بودھر تو پربو نے چاہتے تو اپنی ability چھمتہ کا اپیوک کر سکتے تھے power کا اپیوک کر سکتے تھے لیکن پربو نے کیا کیا order اور authority کا order کیا تھا کہ ان کو اس کرم سے ہو کر منتی کو سہنا پڑے گا کس کی authority میں پتا کی نہ وہ authority نہ کبھی order کے باہر نکلے شیطان اقصاتا ہے آپ کو ability کا استعمال ایک بار بڑی جیب سی گھٹنا گھٹی میں نام نہیں لوں گا ایک شخص ایک شخص میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا استری ہے کہ پروش نہیں تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے اور کیونکہ سمجھ جاؤ گے تو میں کسی کا بھی کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ نہیں بتاؤں گا استری یا پروش داس یا داس یا جو بھی کسی کا میرے پاس phone آیا کسی کے پاس بہت زیادہ attack ہو رہا تھا اور وہ جو انسان تھے وہ کہیں سیوہ میں جا رہے تھے کہیں سیوہ میں جا رہے تھے گاڑی میں بیٹھے تھے اور بہت زیادہ شیطان نے ایسا لپک کے attack کر دیا میں نے پوچھا میں نے کہا دعا کر کے اگوائی میں گئے ہو مجھے idea نہیں تھا اور وہ میری آدھینت میں رہنے والے شخص ہیں مجھے idea نہیں تھا وہ بینہ میرے idea کے جا رہے تھے اور ان پر ایسا attack چالو ہو گیا شیطان نے attack چالو کر دیا اور وہاں سے phone کیا کہ میرے لئے دعا کرو میرے لئے دعا کرو کیوں پرمیشن نے یہ کھونے دیا کہ ان کو مجھ سے ہی دعا کریں کیونکہ میرے آدھینت میں تھے پرمیشن جب بھی آپ order سے بھاہر جاؤ گے ایسی پرسیتی میں فس ہوگے کہ آپ کو واپس آدھینت میں آنا ہی پڑے گا واپس آپ کو جیسے ہی دعا ہوئی پرمیشن نے دعا اس کے بعد دعا سے وہ ٹھیک بھی ہو گئے کام بھی ہوا بینہ بینہ چکے چکے سیوہ چکے چکے پروارے سیوہ بینہ بتائے بینہ چھتری کے آدھینت بینہ order بینہ authority کے سیوہ پرمیشن کی اور سے نہیں ہوتی اور ایسی سیوہ شیطان چھورا لیتا ہے ایسی فسل شیطان attack کر جاتا ہے لوگوں کو لگتا ہم بہت آتمک ہو گئے ہیں اب ہمیں چھتری کی ضرورت نہیں یاد رکھو آتمک ریتی سے آپ کبھی بھی اتنے مچور نہیں ہوتے کہ کسی کے ضرورت آپ کو نہ پڑے اور آپ چاہے کوئی بھی ہو آپ کے سر پر کوئی ہوتا ہی ہے پرمیشن کی عادینتہ میں ہی آپ کو رکھتے ہیں praise the lord praise the lord آپ کا پاسوان ہونے کے ناتے میں آپ کو اوفیشل ہی ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں بھی عادینتہ کے باہر نہیں ہوں praise the lord میرے اوپر بھی دعا کرنے والے پرمیشن کے لوگ ہیں پرمیشن کی داسی ہیں دعا کرتے ہیں اور ان کی دعاوں کے دورا ہی میں کام کرتا ہوں اس کے باوزوج کی ان سے ملنے کے پہلے پہلے سے مجھے اگوائی ملتی ہے ان کے ملنے کے پہلے سے ببتیس میں ہوتے ہیں ان کے ملنے کے پہلے سے لوگ پوتراتما پاتے ہیں میری سیوہ میں ان کے ملنے کے پہلے سے میں بہت آتمک انتی کیا ہوا تھا پھر بھی خدا نے کہا مجھے عادینتہ میں رہنا ہے praise the lord چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کچھ ہوتی ہے میں دعا کروا کے کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں آرڈر میں فرمیشر آثورٹی میں کام کرتے ہیں praise the lord اس کے بازود کی خدا مجھ سے بات کرتے ہیں اس کے بازود کی پربو کی ساری اگوائی مجھے موسٹلی مل جاتی ہے کیا ضرورت ہے مجھے آدھین تک ہی اپنی منمرجی کرتا رہا ہوں منی من میاں مٹھو ہوتا رہا ہوں اور اپنے آپ کو آتمک سمجھتا ہوں نہیں lens متمرجATE آپ کے اوپر RM جو اگویہ نگ پھتے ہیں وہ جو دیکھتے ہیں آپ دیکھ نہیں پاتے وہ جو سوچ fan وہ آپ سوچ نہیں پاتے ان کو جو درشتی پرمیشن نے دیئے آپ کی درشتی وہاں تک نہیں جاتی ہماری درشتی اٹھلی ہے چاہےئے انکے اپنی آتمک ہو جائیں لیکن ان کی دور در presente وہ ہمارے زیوری smooth어로 جنتےوبیش آپ کتنے ہی آتمک ہو جاؤ swoتاری دے لو اپنے اوپر کی چھتری کو کبھی بھی اپنے اوپر سے الگ مت کرنا جس وقت آپ نے ایسا کیا اور اس وقت آپ گر چکے ہوگے گر ہوگے نہیں فیوچر میں گرنے والے ہوگے نہیں آپ گر چکے ہو جس بھی وقت آپ اترکی سے آدھیم چاہ سے بھارا ہو گئے ہو آپ کی لائف کی سب سے بڑی سرکشہ وہ انسان ہے جسے پرمیشن نے آپ کے اوپر اگوا نیوک کیا ہے چھتری کورنگ نیوک کیا ہے اس کی دوارا پرمیشن آپ کو کور کرتے ہیں بلیس کرتے ہیں پروٹیک کرتے ہیں اگوائی دیتے ہیں اٹھاتے ہیں چھڑاتے ہیں بلیس کرتے ہیں اور اگر آپ ان کے انٹی جاؤ اگر آپ ان کے ویرود میں جاؤ تو پربو آپ کو نتی دینے کے پہلے کہیں گے جا کر ان سے شما مانگو من وچن کرم سے من میں بھی کچھ اگر آپ کو ایک بات نہیں لگتا کیوں شیطان آپ کے پاسٹر کے ویرود میں ہی اتنا اکساتا ہے آپ کو دنیا بھر کے آپ کے پاسٹر کی برائی دیکھتی ہے آپ کو اتنا ویچار جو آتا ہے کہ میں ہمارے کو ایسا بول دیا ہمارے کا فون نہیں اٹھایا ہمارے پاس ایسا نہیں کیا انہیں تو میسز کا رپلائے نہیں کیا انہوں سے تو ایک گھنٹے بات کرicing ہمارے کو فون نہیں رپلائے کیا اور ہم سے تو ایسا چڑھ کے بول دیا اور ہم سے ہم کو ڈانٹ دیا اور پر خوررiko میرے کو دیکھ کے بول رہے تھے اور میرے کو ہی ڈانٹ رہے تھے دنیا بھر کی چیز نہیں آتی ہے ہمارے من میں ہم آتی ہے کیونکہ شیطان وہ پتا ہے جس وقت چھتری کے نیچے ہو وہ کچھ نہیں کر پائے گا اور جیسے ہی آپ کو آپ کے چھتری سے باہر کرے گا پکڑ جائے گا پھر آپ آسان سکار ہوگے جھنڈ سے باہر بھیڑ ناش ہوتی ہے چھتری سے باہر آپ کو آندھی طوفان گھیر ہی لے گا اڑاؤ پوتر بھی جب اپنے پتا کے گھر سے گیا تھا تو لٹا گیا تھا برباد ہو گیا تھا دیکھو ایک بار گیاد رکھو ہمارے دس آتمک اگوے دس آتمک کورنگ دس آتمک لوگ نہیں ہوتے ہمارے اوپر فرمیشن میں ایک کوئی شخص رکھا ہوتا ہے ایک دو لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رہے ہیں آتمک پتا تو ایک ہی ہوتا ہے آتمک کورنگ ہوتی ہی ہماری رائے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ I am your spiritual father spiritual father کا مطلب بہت ہی کبھی پرگوچ نے چاہا میں آپ کو ایکسپلین کروں گا پولوز کی کلیس یا کٹی ساری تھی لیکن آتمک بچے کیول تھی انت ہے آتمک بچے ہونا ایک بہت بڑی سریشٹ بولہٹ ہے اس میں سب نہیں ہے سب لوگ آتمک بچے بن بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے وہ ایک بہت الگ بات ہوتی اور بہت الگ کالنگ ہوتی ہے آپ جس کسی کو اپنے من سے کسی کو بھی آتمک پتا اور ماں کہہ دو اس سے فٹ نہیں پڑتا لیکن آپ کو یہ concept clear نہیں ہوتا کہ what is spiritual father spiritual father ایک بالکل الگ concept ہے آپ کے اوپر اگوے ہو سکتے ہیں لیکن آپ ان کے آتمک spiritual son ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان کے spirituals ہونا ایک بہت الگ بشہ ہے لیکن میں آپ کو covering کی بات کر رہا ہوں permission جو اگوے نت کی ان کی بات کر رہا ہوں تو یہ تو ایک order ہے اس کے باہر جب بھی آپ جاؤ گے اپنی شمتہ کا استعمال کرو گے اپنی power کا استعمال کرو گے just because آپ کو اگوائی ملتی آپ اپنی اگوائی سے چل رہے ہو آپ cross check نہیں کرتے آپ ان کو مجھے جب بھی اگوائی ملتی جن سے میں دعا کراتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں مجھے اگوائی ملی ہے میں یہ بھی نہیں کئی بار بتاتا ہوں arrogant نہیں ہوتا ہوں مجھے یہ اگوائی ملی نہیں 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 میں تو اتنا بھی نہیں بولتا مجھے کیا اگوائی ملی میں جا کے بس میں دیمتا کے ساتھ ایسا 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 کرنا ہے آپ بتائیں کیا کروں آپ دعا کی نہیں نہیں میں اپنی اگوائی کو آڑے رکھتا ہی نہیں ہوں میری کیا اوقات ہے کہ میں اپنی آدمی تب بتاؤں اور خدا نے مجھ سے کیا بولایا یہ بتاؤں میں چپچا بینہ اگوائی بتائے میرے لئے یہ دعا کریں وہ بتا دیتے ہیں اس کے بعد میں گلتا ہوں ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا تھا یہ نہیں مجھے اگوائی ملی مجھے سپنا آیا میں نے ایسا دیکھا کیا آپ کو یہ چھپانا ہے نہیں لیکن آپ کو اس بات پر پراوڈی نہیں ہو جانا ہے کہ مجھ سے پرمیشن نے بات کی اب آپ بتاؤں کچھ لوگ کراوس چک کرتے ہیں ان کو اگوائی کی اگوائی پہ اتنا ترسٹ نہیں جتنا خود کے سپنے درشن پہ ہے میں آپ کو سج بتا رہا ہوں مجھے پرمیشن ایک بار میں آپ کو سچی گھٹنا بتاتا ہوں جب میں پربوکہ ابھی شک داس آشیبیا جی کیا دن تا میں تھا مجھے پرمیشن نے کہا گھر چھوڑ کے جانا ہے گھر کھالی کرو گھر دوسری جگہ کرایے سے گھر لینا ہے میں نے کہا اوکے لڑ میں جب ان کے پاس گیا پربو جی نے مجھ سے کہا میں نے آشیبیا سے آشیبیا میں دعا کری انہوں نے کہا بھئیہ ابھی نہیں بات میں میں نے کہا اوکے میں نے اپنی ساری اگوائی کو شیلف میں رکھ دیا لیکن کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے نہیں ہمیں تو اگوائی ملی ہے نہیں ہمیں تو ملا تھا نہیں ان کو تو شاید کنفرم نہیں ہے ان کو ارے 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 آپ کا آتمک اگوائی غلط ہوگا یا صحیح ہوگا وہ خدا کی اور سے ہے خدا کی درشتی میں ہے پربو کو پربو آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ کی اگوائی کو غلط ہوائی نہیں دیں گے اور پربو جی نے آپ کی آتمک اگوائی کو چن کر گلتی نہیں کیے بہت پرخا ہوگا آپ کی ٹیسٹ کر رہے ان کو آپ کون ہو بھائی کیا آپ ٹیسٹ کروگے آپ اپنے سوپن درشند کو بتا کر ان کی پرتیقریہ کو لے کر یہ ٹیسٹ کروگے کہ وہ آتمک ہے کی نہیں یا ان کو صحیح اگوائی ملتی ہے ارے نکل جاؤ اس بھوار سے پرمیشن نے ان کو ٹیسٹ کر کے وہاں بیجا ہے پربو جی نئے نبیلے کو کسی کو سیوہ میں نہیں چنتے بچند میں پاولوس نے بھی کہا کہ کوئی بھی نیا چیلا جو ہے بد نہ پائے نہیں تو شیطان کا ڈنڈ ملے گا اس کا مطلب کیا ہے پربو جی بھی کسی کو بھی بینا ٹیسٹ کیے کہیں بھی نیوکت نہیں کرتے اگر آپ کے اوپر پرمیشن نے کسی کو نیوکت کیا خدا نے آپ سے آپ سے زیادہ خدا کو گیان ہے آپ سے زیادہ پرمیشن نے ہی دنیا بنائی ہے وہ ان کا ٹیسٹ اور آپ کا ٹیسٹ بہت انتر ہے اس میں پربو جی نے ٹیسٹ کر کے کسی کو رکھا ہے نا اس پر آپ شک مت کرو یہ شک کی جو آتما ہے نا اسرائیلیوں کے جیون میں بھی کام کرتی تھی کہ موسی آپ کو پربو جی کے تیش دا آرڈر میں وشواس ہونا چاہیے پرمیشن نے کسی کو نکت کیا ہے نا پرمیشن کے اس کام پر ترسٹ کرو اب سیم چیز میں آپ کو آپ کے گھر سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں پرمیشن نے کسی کو آتمی کگوہ نکت کیا مجھے پہلے نہیں پتا تھی جب میں نیا سیوہ میں آیا تھا ایک بہن کافی پہلے سے وشواس میں تھی ان کو پربو نے ایک بار درشن دیا کہ ایک ناؤ ہے اس ناؤ میں میرے پریوار کے لوگ پیچھے بیٹھے اور کپتان میں ہوں میں چلا رہا ہوں اور توفان آرہ اور میں ناؤ کو چلا رہا ہوں اور ناؤ آگے چلتی جا رہی ہے میں سمجھتا نہیں تھا اس بات کو کیس کا مطلب کیا ہے آج میں سمجھتا ہوں کہ spiritually سنسار سے نکلنے کے لیے آتمک ریتی سے مجھے میرے پریوار میں permission نے آتمک اگوی نیوکت کیا ہے یہ بات سچ ہے کہ اس کا علیسی میں بھی پروبج نے کیا ہے یہ تو میرے لیے میری کلپ ناؤ سے بڑھ کر بات ہے کہ خدا نے ایسا کیسے کیا یہ پروبج کی دعا ہے اور بات کیلئے دھنیوا دیتا ہوں شک نہیں ہے لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کتنی بڑی faith خدا نے مجھ پر کیا ہے اور میں خدا کا اس کے لئے دھنیوا دیتا ہوں میں اس کے یوگ نہیں ہوں پھر بھی I am thankful to God لیکن spiritually میں اپنے پریوار میں بھی اگوہ ہوں چھوٹے سے بڑے جتنے بھی نرنے لیے جاتے ہیں پرسنل مجھے اگوائی میری ما میرے پاپا آج ہیں ہمارے ساتھ لیکن پھر بھی ان کو پتہ ہے جب نرنے کی بار آئے گی تو پربو اس کے دوارہ کام کریں گے اور جو بھی بات ہوتی ہے میرے دوارہ میرے پاپا جی ممی جی آرام سے مانتے ہیں بلکل ویرود نہیں کرتے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس ممی پاپا کوئی رشتہ نہیں دیکھتے میں آپ کو کھل کے بتا رہوں کوئی رشتہ نہیں دیکھتے even رشتے آتے بھی ہیں تو بس ایک چیز آتی no means no وہاں پر سب no ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں جو spiritual اگ ہوا ہے وہ مجھے permission نے کیا ہے اور وہ ہی پرمیشر اس order میں کام کرتے ہیں میں بتاتا ہوں میں نے ان کو بتایا تھا میرے دوارہ پربو نے بتایا تھا کی کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا یہ order ہے یہ order ہے کیا آپ سمجھ رہے ہو کٹھن ہے یہ کرنا خاص طور پر ان کے لئے جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پربو جی نے آتمی کا گوان اکت کر دیا لیکن اگر آپ ان کی باتوں کو نہیں مانو گے تو آپ ہمیشہ غلط ہی کروگے most of the time آپ غلط رہوگے کیونکہ پربو جی کو کام کرنا ہے نا تو order میں کام کریں گے ability میں نہیں کہ میں بھی کر سکتا ہوں نہیں نہیں پربو جی کو order میں کام کرنا order میں ہی کام ہوگا کئی لوگ آکے بھئی چرچ سٹارٹ کرلو بھئی چرچ سٹارٹ کرلو ہم یہاں بات کرلیں ہاں بات کرلیں می کو من میں ایسی آتی کہ ان کو اتنا بھی knowledge نہیں ہے رمی شر جب بھی کچھ کرنا چاہیں گے تو بات کریں گے مجھ سے اور لوگوں کے کہنے سے میں کبھی کچھ کرتا ہی نہیں جو لوگ بولتے نا آگے ہم نے یہ دیکھا ہم نے یہ دیکھا اس میں میں کبھی نہیں بہت کیونکہ مجھے پتا ہے order اور authority یہ نا ہم نے دیکھا یہ کیا ہے power دکھا رہا ہے اور چھمتا دکھا رہا ہے power and ability آپ power and ability کو اپنی spiritual covering پولوس جب ناؤ پر تھے نا وہاں پر کئی لوگ تھے اور سوکدوت آکر بولتے ناؤ میں جتنی بھی لوگ ہیں وہ سب تیرے آدھین کی جاتے ہیں آپ بہر پڑھنا آپ پڑھنا پڑھنا جب آپ پڑھتے وہاں پر دھیان سے پڑھنا وہاں پر سوکدوت آکر بولتے پڑھو پڑھو دھوت نے آکر مجھ سے کہا تو اور تیرے آدھین سب جیویت رہنگے اب ان کے پاس وہاں پر کپتان بھی تھا جو ناؤ چلا رہا تھا نردے اس کو لینا چاہئے لیکن وہ لوگ کس آدھین ہو گئے پولوس کے پولوس نے جو بولا وہ سب بج گئے کیا آپ سمجھ رہے ہو یہ ہی ہے آپ کے گھر بھی ہے وہ بھی ایک ناؤ ہے اس میں جو کپتان ہے وہ آپ کے بڑے ویکتی ضروری نہیں وہ ہوں گے سکتا بڑے ویکتی ہوں سکتا ان کی پتنی ہوں سکتا ان کے بچے ہوں آج پتا کرو آپ کے میں کام کرنا چاہتے میں آپ کو چیز بتاؤ جس بھی وقت میری prayer کام ہوتی ہے میرے پریوار میں گھر بڑی چالی ہو جاتی ہے جس بھی میری prayer کام ضرور بشواس ہی ہے اور ان کے گھر میں corona ہو گیا یہ پہلا کیس ہے میں نے ان سے کہا corona جو ہو گیا حالان کی وہ اس لئے ہوا کیونکہ وہ جن کو ہوا تو وہ faith میں نہیں تھے پھر بھی میں نے کہا اگر آپ کی دعا پرارت نہ زیادہ ہوگی اوش شخص سے میں نے کہا اگر آپ کی prayer زیادہ ہوگی تو آپ کے ویسے تو وہ ٹھیک ہو ہی جائیں گے لیکن اگر آپ کی prayer ہوتی تو ان کو corona نہیں ہوتا آپ جو آتمی کا گوئے ہو اپنے پریوار میں آپ کی prayer جو covering کرتی ہے وہ باقی کی prayer سے شاید نہ ہوگی گھان سے سنا آپ کی prayer کی covering گھر میں ہوتی ہے آپ کے پراتنہ سے پرمیشر جو آرثی گنتی دیتا ہے پاریوار گنتی دیتا ہے مکھت نرنے پرمیشر آپ کے دوارہ کرے گا سمجھ اس بات کو covering رہے گی تو آپ کے لئے چیلنج کیا ہے آپ کے لئے چیلنج ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہاں پر نیوکت کر پاؤ فرمیشن جو نیوکتی دیئے اس میں آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا 120 لوگ اکھٹے تھے پترس کو پربو نے جب نیوکت ہوا پترس کھڑے باتے کرنا چالو کر اب سرمن دینا چالو کر اب ان کو بتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اب ایسا کر کر لینا سیکھو فرمیشن نے نیوکتی دیا لیکن کچھ لوگ بس دبے رہتے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے کچھ لوگ اوپر نہیں آتے اس کارن سے ان آپ کی فیملی میں برمیشن نے جو سپرچول لیڈر نیوکت کیا ہے اگر جب بھی اس کی پریئر کم ہوگی پریوار کے لوگ بیمار پڑ جائیں گے دیکھ لینا پریوار کے لوگ بیمار پڑیں گے پڑا سکتے ہیں یہ ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے آشیشن چولی ہو جائیں پیسہ جبرن ویسٹ ہونا چال ہو جائے گا گھر کے شانتی چلے جائے گی جرہ جرہ سی بات بچی کھٹر پٹر چڑنا جل اور یہ سب یہ والی حرکتیں شیطان کی اس پرکار کے کام چال ہو جائیں گے اگر آپ پرمیشن کے اور سے آتمی کا گوئے نکتہ اپنے پریوار تو آپ کی پریئر اور ان کی پریئر کی تلنا نہیں ہو سکتی آپ یہ سوچو کہ میں زیادہ دعا کرتا ہوں ان کو کرنا چاہیے ان کو بھی کرنا نہیں آپ کے دور رہے ہو تو آپ کے پریوار میں دکتہ آنی ہے اس لئے آپ کو کیا کرنا ہے دن رات ان بھاشا میں جاگتے ہوئے پراتھ نہ کرتے رہنا کیونکہ دن برے ہیں بچان کیا کہتا ہے جاگتے رہو اور پراتھ نہ کرتے رہو تاکی تم پریقشہ ہوگا سب کو لگے گا چڑھ آئے گی اس پہ اس کی دعا سے ان کو دکت ہوگی سب کو پرابلم ہوگی اکارن بین اکارن کے لوگ چڑھنے کی کوشش کریں گے پریشر آئیز کریں گے یا چڑھ کر کچھ ایسی بات بول دیں گے سنا سنی ہو جائے اور پھر ان کی پراکنا گر جائے آپ سمجھ رہے اس بات کو ہمیں اپنے گھر میں بھی نیوک کو ہمیں اس دوارہ پرمیشر کے کام کو مہتو دینا ہے اپنے جیون میں اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ 90% سے زیادہ پرابلم سے بیسی نکل جاؤ گے پریز اللہ کیونکہ یہ بات یاد رکھو ہمارا فیت ہے گلت فیت ہے میں آج میں openly بولنے چاہتا ہوں ہمارا کئی پرکار کا وشواز عجیب سا وشواز گڑبڑ ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے پاسچا کو فون لگا دیتے جب کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارے پرمیشن نے ایک سپریچل لیڈر بھی نیوک کیا ہے کیا سمجھ رہے ہو دیکھو آپ سے جو چیز نہیں ہوتی اس کے لیے آپ اوپر دعا کرو فون کرو پراتنا کرو لیکن چھوٹی چھوٹی گھر کی نا یہ تو وہ بات ہو گئی کہ گھر سے چھوٹی 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 آپ کٹوریاں لے کر جا کر وہاں لے جارہو گھاٹ پہ دھو بیس ہے کہ اپنا گلاس ہے بھائی اپنے گھر میں دیکھو سنو 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 اگر آپ اپنے گھر کے رومال نہیں دھوگے اور دھو بی کے پاس جا کر آپ اپنے چھوٹی چھوٹے جو گھمال کے ٹکڑے بھی دھوگی سے لگا گھمال جب پھٹ جائیں گے یاد رکھو اسے کیا مطلب ہے پربو کی ڈاسیز جب میں ہم بات کر رہے تھے انہوں نے ایک چیز بتائی فرمیشن نے درشن دے درشن دے کر بتایا کہ کس پرکار سے چھوٹے برتنوں سامر بھی ہے کہ آپ دعا کرو گا کام ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ جو آپ دعا کرتے ہو نا آپ پاسٹر نہیں کریں گے کیونکہ پاسٹر کو ایک گلدی کری گصہ آج گا اور پھر وہ گصہ میں پریار کر دیں گے بلکل کریں گے کیونکہ ان کو وہ سینسیٹی نہیں نہیں ہوگی آپ کی فیمیلی کے لئے جو آپ کو ہے سی سی بات ہے میرے پریوار میں کچھ ہو تا ہے میرے کو آنسو آئیں گے میں آنسو کے ساتھ دعا کروں گا لیکن میرے پاسٹر کو آنسو کیوں آئیں گے سمجھ رہا اور ہم پاسٹر میں کوئی چیز بولتا نہیں بوجھ کے ساتھ دعا کر پاتے ہیں کیونکہ وہ شمتہ پربو جی ہمیں دیتے ہیں کیا سمجھ رہے لیکن آپ کو اپنے پریوار کے لئے سوفٹ کورنر ہوتا ہے جتنا اچھے سے آپ لئے لہو کی کورنگ کروگے اتنا کوئی نہیں کر پائے گا جتنا اچھے سے آپ لئے دعا کروگے پربو اس کو سمجھ لے پربو کا وچن کہتا ہے پرمیش دیکھتے ہیں کہ کوئی مدیست ملے کوئی ایسا شخص ملے جو خلیسیہ لوگوں کے بیچ میں پریوار اور پرمیش کے بیچ میں اور آپ لوگ جو باقی لوگ جو اگوہ نہیں نیوک کیا پرمیش گھر میں آپ لوگ اُس شخص کو جس کو بھی پرمیش نیوک کیا آپ کی فیانلی میں پریسٹ اس کے دوارہ جو کام کر رہا پرمیش اس کو ویروض مت کرو اس کا ویروض پرمیش کا ویروض ہوتا اور اور آپ جو اگوہ نیوک تو آپ غلط اگوائی وں سے بچھو آتمکتہ میں اتنا بڑھ جاؤ کہ آپ کی اگوائی کبھی غلط نہ ہو پریس اللہ کئی لوگ بہت گر بڑھ کرتے ہیں پر آپ کے چرچ کے پاسٹر نے یا آپ گھر کے آتمک اگوے نے جو بھی پرمیش پرمیش کیوں سے اس کو کرتے ہیں اور دوسرے جو اگوائی اگر اس کے وپریت ملتی ہے تو پھر گھڑ بڑی کر دیتے ہیں اگر آپ کا پاسٹر کوئی ہے آپ کے گھر سپریچ لیڈر کوئی ہے اس کو جو پرمیش دی رہا ہے اس کے انصار چلو اور اس کے انصار کرو آپ اگوائی پر شک کر باہر جاؤ گے اور دوسرے لوگ اگر اس کے وپریت سلا دے دیں گے تو آپ تو فز گئے پریز دلو ایسی حال فیلان میں ایک فیملی کے ساتھ ہوا تھا پرمیش نے اس فیملی کو کہا تھا کہ وہاں سے نکل جب تم بیچ میں تھے اور اب تم بیچ سے نکل گئے ہیں تم بتاؤ کیسا ہے انہیں کہا کہ یہ لوگ پوری طرز بدل چکے ہیں میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے آپ کو پرمیش کہاں سے بات کر رہا ہے چھپ چھپ سنو اس کے انوسر چلو اف بٹ نہیں ہونا چاہیے پرابو نے ابراہم سے کہا ابراہم چل دی ہے میں شخص کرتا ہوں اس وچن کے دور اب جو ہے یہ ہم نے پریسٹ دیکھا آپ کو پتا شترو بھی جو پربو کو نہیں مانتے ان کے گھر میں شیطان بھی کسی نہ کسی آتمک اگوے کو نکت کرتا ہے جس کے ہر محلے میں پرمیشن ہے اگر آپ محلے میں آپ آتمی ہو تو آپ کو پرمیشن نے نکت کیا ہے پریسٹ کے روپ میں ایسے کوئی دوسرا اندھکار کے جگت کا بھی پریسٹ ہوگا کوئی بھی آتمک شکتی چاہے پرمیشن کی راجی کی ہو یا دھکار کے راجی کی ہو کام کر نہیں سکتی بینہ منش کے بھیجے کیا تمہذرے اس بات کو کوئی بھی بیمار پڑتا ہے کسی کا بھی ایکسی ہوتا ہے کہیں بھی کوئی بھی کام نیگیٹیو ہوتا ہے اس بات کو آپ لکھ لو بھولے بھٹکے بھٹکتی ہوئی آتما اپنی منمرضی سے شیطانی آتما کام نہیں کرتی میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کیونکہ آپ اس کلیس کے حصہ ہو اور جو spiritual knowledge پروبشی نے مجھے دیا ہے وہ میرے بات بات کرتا بھے اور آپ کا سمجھنا اور ڈرہن کرنا بھی کرتا بھے ہے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی دوشتہ آتما اپنی منمرضی سے کام کرے جب تک بھیجی نہ جائے ایک ایک فیملی ایک ایک محلے کا پریوار چھوٹی سے چھوٹی سے بڑی چیز کچھ بھی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی آتمک کارن ہوتا ہے بینا بھیجے آتمائیں نہیں جاتی کوئی بھیجتا ہے کرتا ہے اپیوگ ملاتا ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ آتمک جگت میں منوش کی ضرورت ہے ایس لئے شیطان بھی کسی کو نکت کر کام کرواتا ہے پرمیشر بھی پرمیشر نے نکت کیا ہے کسی کو اس کے طورہ کام کراتا ہے اب آپ کے گھر میں جو آتمik آگوہ ہے وہ تو سو رہا ہے اور آپ کے گھر کے ویروض میں جو آتمik اندھکار کا آگوہ ہے وہ جاگ رہا ہے وہ آپ کے ویروض میں کر رہا ہے جس میں یہ بہت کام ہوتے ہیں میں آپ کو بولتا ہوں آپ کے گھر میں ایک بھی نیگٹیو کیس اگر آیا اس کا مطلب آپ سو رہے تھے آپ کے گھر میں کسی کی بھی تبیت خراب ہوئی اس کا مطلب آپ سو رہے تھے اور کئی لوگ تو وہ اپنی گلتی کو ڈال دیتے پاسٹر پہ بھئیہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا بھئیہ آپ تو اتنی دعا کرتے پربو پہ ڈال دیتے سوتے تم آلس تمہیں آتا ہے نقصان تمہارا ہوتا ہے گلتی تمہارے پاسٹر کی نہیں پرمیشر کی آپ پرمیشر نے تلوار دیئے آپ اسے چلا اس کو شیلف میں دھول مجم جم آؤ یہ دن وپریت آنے والے اگر آپ دعا کروگے تو آپ ہمیشہ بلیش جاؤ گے اور یہ کورونا کیا کورونا کار کتنی ورزن آتا جائے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا آپ پریئر کرو بس ہمیں ایک ہی طاقت دیئے خدا پریئر ارے آپ کے ویروض میں کتنی کیس چل رہے ہو کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ جیت جاؤ گے آپ کے ویروض میں کتنی تنت رو رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ جیت جاؤ گے وچ کہتا کہتا کہ تیرے ویروض میں جتنی بھی ہتھیار بنائے جائیں کوئی 2020 میں جو آپ نے کھویا ہے بیچ لے ورشوں میں کھویا بھئی ہم نے انت نہیں کری بھئی ہم نے سم دیا کوئی فرق نہیں پڑھتا آپ آج سے دعو کرنا چالو کرو دعو 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 آپ کو جو آپ کو نیوکت کیا ہے اس کو آپ کری اپنے پد کو چھپو مت دعو مت آپ بتاؤ جب پرمیشک کہے بتانے کا آپ بتاؤ مشکل ہوتا ہے میں بھی دیکھا میں بھی zero سے اٹھاؤ اپ جس stage میں اس سے نکل چکا ہوں اس لئے میں آپ سلا دے رہا ہوں کھڑے ہو جاؤ خدا کہہ رہا ہے بول دو درشن آیا بول دو سپنا آیا بول دو اگر آپ کو پرمیشک کی اور سے ہوگا تو وہ ہوگا پورا صحیح ہوگا ہو سکتا لوگ سہمت نہیں ہوگے لیکن بعد وہ کہیں یہ بات صحیح تھی یہ بات سچ تھی یہ اگوائی صحیح تھی جب بھی مجھے کوئی ایسی اگوائی ملی لوگوں نے ویروت کیا لیکن بعد میں بات وہی صحیح نکلی جن لوگوں نے ویروت کیا وہی لوگ آکے بولنے کہ ہاں بھائی بلکل صحیح تھا پرمیشک کی اور سے تھا ہم سے غلطی ہوگئی آپ اپنے آپ کو میں وشواہ کرتا ہوں پربجی اس وچھان کے دور آپ کو آششت کیے ہیں اور آپ کا جیوان بلیسڈ ہوا ہے پریز اللہ ہاللیلویہ میں وشواہ کرتا ہوں اس وچھان کے دور جو آپ آششت ہوئے ہیں اسے آپ اپنے جن میں کھریا نبیت کریں ہاللیلویہ تینک جیس سینک جیس سینک جیس پربجی میں بھی دنواد 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 دیتا ہوں پتہ پرمیش پربجی آپ کے پاون سرنوں میں آکے دیکھ دنواد دیتے ہوتام اچھانوں کے لئے جو آپ نے ہمیں سکھایا آرڈر اور آرڈر میں رہنے کا آپ نے پربجی اثر دیا ہے ہم دنواد دیتے ہیں جو آپ نے ہمارے کلیسیا میں اور ہمارے پریوار میں جو اگوے نے اکھئے سپریچل ریتی سے وہ لوگ میرے پتہ جاگ جائیں دعا کریں تاکہ اس سمیں میں گیپ میں کھڑے ہو جائیں کسی بھی سیند کو نہ لگنے دیں شترو کو نہ گزنے دیں ورن جو پچھلے دنوں میں کھویا ہے اسے ریڈیم کر سکیں اس چیز کو واپس سے پراب کر سکیں ہر ایک کو آپ میں بلیس کر دیں میں آپ پتہ جیوان کو رکھتا ہوں پریوار کلیسیا کو رکھتے ہیں ہر ایک اپنے اپنے جواب داری اور کرتا کو پورا کرے آپ کی سیو آپ کی مہیمہ مہیمہ ملے پربو آپ پاشیز دیں آپ پاشیز دیں آپ کی رکھت مہیمہ